سب سے پہلے آپ کو میں مطلع کر دیتا ہوں کہ آج دو بجے میریٹ ہوتل میں ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس رکھی ہے جس میں پاکستان کی میڈیا کو بھی امدعوات دیتے ہیں یہ کانفرنس اس میں پریزنٹیشن دیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب اور اس میں ہمارے تمام امدوار جو پاکستان بر سے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ہمارے وہ تمام امدواران جن کے ساتھ داندلی کی گئی ہیں اپنے اوریجنل فورم فورٹی فائیو سمیت میڈیا کے سامنے آئیں گے بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی علمگیر خان کالکے کی مثال دیتا ہوں علمگیر خان ہمارے سابقے میں نے ہے اور ابھی ایک لاکھ گیارہ ہزار ان کے ووٹ تھے اور جو ایم کیو ایم کا امدوار ہے اس کو سولہ سو ووٹ پڑے ہیں تو کمال یہ کیا کہ فارم فورٹی سیون میں ایک لاکھ گیارہ ہزار کو انہوں نے گیارہ سو بنا دیا یعنی کہ غضب غضب کی کہانی آپ کو ملے گی آپ کو ساتھ فارم فورٹی سیون ایسے ہم دکھائیں گے جس میں پہلے ہمارے امدوار کو تیس تیس ہزار سے جتوائے گیا اور ریوائز فارم فورٹی سیون جاری ہوئے فون آئے ہوں گے کہ نہیں فلا کو جتواؤ آپ کو بلوچستان کے بھی ہم ایسے نتائج دکھائیں گے نون کا وہ امدوار جس نے ویڈیو پہ اعلان کیا کہ ہم اچاکزئی صاحب کے حمایت میں ویڈرا کرتے ہیں اور جب اچاکزئی صاحب نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کا امدوار جیتا ہے تو انہوں نے بیٹے ہوئی امدوار کو جتوا دیا آج الیکشن کمیشن میں میں نے ممبران کے سامنے گزارش کی اکرام اللہ خان صاحب نے ریمارکس دیئے کہ جی آپ یہ ذرہ غور سے سن لیں کہ اگر فارم فارٹی سیون اور فارم فارٹی فائیو میں تضاد ہیں تو یہ کوئسٹن آف فردر انکوائری ہے اس کے لئے آپ کو ٹریبیونل جانا چاہیے تو میں نے عرض کیا کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان میں فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کا کانسٹیچوشنل منڈیٹ رکھتا ہے اگر آپ آج یہ بات کر رہے ہیں تو یہ جو پورا پاکستان الیکشن کمیشن امد آیا ہے یہ تو غلط جگہ پہ آ گیا آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ٹرک کی پتی کی پیچھے لگنا چاہیے ٹریبیونل اب پاکستانی عدالتی نظام جو سڑا ہوا ہے اس کو پاکستان کی ریٹرننگ آفیسرز عرف میں بنارسی ٹگ انہوں نے جو ٹھگی کی ہے اس ٹھگی کو کریکٹ کرنے کے دو آسان طریقے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر کے انگوٹے لگے ہیں تمام فارم فورٹی فائف نادرہ کو بیج دیں اور ناظرہ کل تک رپورٹ دے دے گا کہ یہ ان کے انگوٹے ہیں یا نہیں دنیا میں سب چیز کاؤنٹر فیٹ ہو سکتی ہے انسان کا انگوٹہ کاؤنٹر فیٹ نہیں ہو سکتا ہے ابھی تک سائنس ایجاد نہیں ہوئی ہے جو جیلی انگوٹہ جو ہے وہ اس کو پار کر آ سکے پہلی بات دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ہلکے میں صرف اپنے فارم فورٹی فائف نہیں دی ہیں وہاں دیگر سیاسی پارٹیاں اور جو آزاد منتخب آزاد عراقین نے کنٹیسٹ کی آئے ان کو جو فارم فورٹی فائف ملے وہ بھی ہم نے دی ہیں اب ایک کیس میں بائیس فارم فورٹی فائف ایک جیسے ہیں ایم کیو ایم کیو میں دوار کا ایک فارم فورٹی فائف وہ کچھ اور ڈیجٹس بتا رہا ہے تو یہ بائیس غلط ہو گئے اور ایم کیو ایم نے کہیں پر چھ ہزار اٹ لی ہیں کہیں پر پانچ ہزار صوبائی میں ہزار گیارہ سو سے ان کو کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کو یک سر مسترد کیا لیکن ریٹرننگ افسر نے یا ریٹرننگ افسران نے ان نتائج کے ساتھ جو کلوار کیا ہے انہوں نے پاکستان کے مستقبل اور پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کو دائمی طور پہ خطرے سے ہم کنار کیا کیونکہ اگر آج ایک لاکھ گیارہ ہزار سے ریٹرننگ آفیتر گیارہ سو بنا سکتا ہے تو کل عوام کے پاس کون جائے گا ریٹرننگ افسران ہوں گے ان کی مردی جو نتائج دیں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کل قوم کو کال دی ہے پروٹیس کی کل میڈیا کے ساتھ گفتگو کیے آج آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل کا اتجاج اگر ناکس رہتا ہے پاکستانی اس میں شرکت کم تعداد میں کرتے ہیں سارا دارومدار اس اتجاج پہ ہیں اگر پاکستان نکلتا ہے پورا پاکستان تو ساری دنیا دیکھے گی کہ جو ریگنگ کے ہمارے دعوے ہیں اس کے پیچھے ووٹرز بھی کڑے اور پاکستانی عوام بھی کڑی ہے تو لہٰذا آٹھ فروری تک آپ نے حق ادا کیا ایک آخری جنگیں ہماری یہ اتجاج کیے اور ہم نے اس اتجاج میں اگر کوئی شرپسند ناصر داخل ہوتے ہیں آپ نے خود پکڑ کے ان کو اکرام کے حوالے کرنا ہے کوئی ہماری اس اتجاج میں تشدد کا انصر جو ہے کسی بھی طور شامل نہیں ہوگا اپنے مطالبات پلیکارٹ کے ذریعے ہم ڈسپلی کریں گے اور جو شہروں کے منچو رائے ہیں وہاں جا کے ہم اپنا اتجاج ریکارٹ کرائیں گے اسلام آباد اور پنڈی کے عوام اور خیبر پختنخواہ کے وہ لوگ جو یہاں ان دو شہروں میں عباد ہیں ان کے لئے میرا پیغام ہے اسلام آباد میں اتجاج کی عادت میں خود کروں گا میں تمام اسلام آباد کے بھاسیوں سے اور بلخصوص کیپی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کل ایف نائن پارک میں جمع ہو گیارہ بجے ہم پر امن اتجاج کریں گے اور جو لوگ بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ گل ملیں گے اور ان کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوگی اور خان کی کال پہ لبیک کہتی ہوئے آپ نے بالخصوص اسلام آباد میں جو ہے ہمیں باری جمعیت فرام کرنی ہے اب آپ کے کوئی سوال ہو تو حاضر ہیں ہم نے فضر عمان صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کیا ہے نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے نہ ہم نے کوئی بیان دیا ہے فضر عمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ریگنگ کے خلاف ہم پروٹیسٹ کریں گے اور ریگنگ ہوئی ہیں اور انہوں نے دوسری بات کہ پی ایم ایلن سے یا پی ڈی ایم سے اپنے راستے جدا کیے ہیں اور اپوزیشن میں بیٹنے کو ترجیح دیئے یہ دونوں ان کی باتیں ہمارے موقف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں اس لیے ہم ان تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل بیٹنے کو تیار ہیں مولانا فضر عمان صاحب کے پاس ہم پہلے بھی گئے تھے لیکن جب اس وقت گئے تھے تو انہوں نے ہمارا مزاک اڑایا تھا آج حالات ہمیں دونوں کو اکٹا بیٹنے پر مجبور کر رہی ہیں ان کو بھی ضرورت ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے یہ کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے یہ وقت اور حالات میں ہمیں اکٹا کیا ہے بڑا آسان سا جواب ہے اور اگر آج بھی یہ سیاستدان اکل کے نا کھن لے تو پاکستان دائمی طور پر ازاد ہو سکتا ہے صرف اتنا کرنا ہے کہ سمام سیاسی پارٹیاں بیٹ جائیں اور ایک طرف آئین کی کتاب رکھیں اور دوسری طرف اللہ کی کتاب رکھیں اور اس کو گواب بنا کر کہیں کہ کون جیتا ہے اور کون آرہا ہے اور اگر سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کر لیتی ہیں کہ جن کو عوام نے جتوایا ہے ان کو مسند اقتدار دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پاکستان میں آئندہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے یا نتائج کو چورانے کی کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی دیکھیں وہ چپٹر کلوز ہو گیا کل ہم نے بتا دیا خان صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے ان کے ساتھ ہم بات چیت ہی نہیں کرتے ہیں پیپل پارٹی کی خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اشتراک میں حکومت بنائیں اور اگر ہم حکومت کے بوکے ہوتے یا اقتدار ہمیں چاہیے تھا تو ہم ابھی بھی بنا سکتے تھے دو ٹوک موقف ہم نے دیا ہے خان کا کاز یہ چند سالوں کی حکومت نہیں ہے ہمارا کاز پاکستان کو حقیقی آزادی سے ہم کنار کرنا ہے حقیقی آزادی یہی ہے کوئی آپ کا منڈیٹ نے چورا سکے کوئی آپ کے گھر میں بغیر قانونی پراسس کے گس نہ سکے کوئی آپ کو راہ چلتے آربیٹریری گریفتار نہ کر سکے کوئی آپ کے بنیادی حقوق پر ڈاکے نہ ڈال سکے بڑا آسان تھا پیپل پارٹی کے ساتھ اتیار کر لیتے حکومت بنا لیتے لیکن آگے کیا ہوتا یہ ہمارے کاز کے ساتھ یہ بیانیہ یا یہ نیریٹیو کنفلکٹ میں تھا ایک بات ہے فارم فورٹی فائیف پی پی ایک سو بیاسی فارم فورٹی فائیف پی پی دو سو چیاسی اور دو سو ستاسی جیتے ہوئی امیدوار ہیں اکیل اسلم فرحت عباس لند اور اخلاق احمد یہ جیتے ہیں ریسپیکٹیو لی سات ہزار بارہ ہزار اور چوبیس ہزار کیلیٹ سے لیکن آراد یہ ریٹرننگ آفسر نے کمال کی میرہ بانی کی ہے اور کنسالیڈیشن میں کئی پر ہمیں نہیں بلایا ایک آخری بات جو رہ گئی تھی یہ دو ڈی جی خان کے حلقے ہیں علی محمد آپ کے پاس ہماری انٹرنیشنل میڈیا کی کنفرنس میں آپ سب کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں دو بجے میری اٹھوٹل میں اس میں ہم پریزنٹیشن دیں گے تمام دستاویزی ثبوت آپ سب کے سامنے رکھیں گے کہ یہ فارم فورٹی فائف ہے یہ امیدوار ہے اور جس نے حاصل کیے ان کے یہ نتائج ہے تینکیو